میں آج بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں یرز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محہوم بھی ایک مزدور تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم خالصہ کالج امرسر میں وہاں سے اس کا آغاز کیا پھر لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے بہت پہلے وہ یہاں پر تیس کی دہائی میں وہ لاہور آگئے اور اپنے چھے بھائیوں کے ساتھ ایک لوہے کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے اور میرے والد صاحب دن میں پھر یہاں پر دیالچنگ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرتے تھے اور جا کے جب پھر شام کو اس فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے تو میں نے اپنے والد محروم سے جو مزدور کے وقات اس کی محنت اور اس کی حظمت کی جو داستان سنی ہے جو خود وہ ایک اس کا عملی دمونہ تھے مجھے میرے دل میں میاں نواز شریف کے ان کے دل میں اور یہاں کی ہماری بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے دل میں میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور کی عضبت کا ہمیں پورا احساس ہے اور یہ بات خالی یہاں تک محدود نہیں ہے چاہے وہ حمزہ شہباز شریف ہو یا سلمان شہباز شریف ہو اس ملک کے اندر تمام بسنے والے کاروباری حضرات سرمایہ کار تاجر ان کو اللہ تعالیٰ اور توفیق اطاف فرمائے کہ وہ ملک کیلئے دولت پیدا کریں لیکن یہ دولت کہ اوپر ان کا کلیتن حق نہیں ہے اس میں آپ کا حق ہے کروڑوں ان لوگوں کا حق ہے اس ملک کے اندر جو ان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں سرمایہ بطور خود اس وقت تک دولت پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ مزدور اس میں شامل نہیں ہوگا مزدور کی محنت سے مزدور کی محنت سے سرمایہ میں برکت آتی ہے اور اس میں دولت پیدا ہوتی ہے اور قوم خوشحال ہوتی ہے اور اگر وہ محنت کش چاہے وہ دیکہ میں چاہے وہ اپنا شدید گرمی میں دیکھتے ہوئی بھٹی میں فیکٹریوں میں پلانٹس میں جو کام کرتا ہے دن رات اور بے پناہ خطرات مول لے کر شوانہ روز محنت کرتا ہے اگر اس کا حق اور جائز حق اس کو فل فور نہیں ملے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اس لیے سرمایہ کار اور محنت کش ایک ہی گاڑی کے پئیے ہیں اور ایک اگر پئیہ کتنی تیزی سے چلے اور دوسرا پئیہ تیزی سے نہیں چلے گا تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی اس سپیڈ پر جس کیلئے وہ گاڑی بنائی گئی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر فیکٹری میں ایک پئیہ سرمایہ کار ہے اور ایک پئیہ وہاں کا محنت کش ہے ہر دکان ہر دکان ہر شاپنگ بول کاروباری دفتر یہی شکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ لاغو ہوتی ہے تو میں آج یہ آپ کو آپ کی خدمت میں ارز کرنے آیا ہوں کہ گو کہ پاکستان کے معاشی حالات انتہائی چیلنجنگ ہیں یعنی بہت مشکلات سے دو چار ہیں اور ہم سب مل کر دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے حالات اللہ تعالی ہم سب کی اجتماعی محنت کاوش اور خلوص کے ذریعے اس کو بدل دے خوشحالی میں بدل دے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پاکستان کی معیشت کو چارچاند لگیں اور طاقت ور بن جائے اور یہ ممکن ہے کس طرح ممکن ہے آپ کی محنت کے ذریعے اور سرمایے کے ذریعے منصفانہ نظام کے ذریعے جہاں پر آجر اور جیر مل کر پاکستان کی ترقی کرے تب پاکستان ترقی کرے گا اس کے لیے میں بطور خادم پاکستان بہت ہم دور اس گہری تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں جس سے کہ جو پیسہ پاکستان کا ایک کروڑ نہیں ایک عرب نہیں سو عرب نے کھربوں روپے جو دوب رہے ہیں زائع ہو رہے ہیں کرپٹن کے نظر ہو رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم واپس لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں اور آپ یقین کریں کہ وہاں کے جو میرے انتہائی قابل اترام بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلیمان دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں خوشحالی آئے اور وہاں پر میں دو دن رہا اور وہاں پر سعودی جو گزراء ہیں ان کے ٹیموں سے میری دو دن دن رات ملکاتے ہوئیں اور انتہائی تسلی بکش ملکاتے ہوئیں چند دنوں میں سعودی کاروباری حضرات پاکستان آنے والے ہیں انشاءاللہ اور اس سے ہمارے تجارتی روابط بڑھیں گے لیکن میں آج یوم مئی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کاروباری حضرات کی خدمت میں انتہائی صدق دل سے اور سرمایہ کاروں کی خدمت میں انتہائی صدق دل سے کہ اگر آپ پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں تو پھر ہم سب اپنے خاندان خاندان کے افراد کے علاوہ جو محنت کش ہے ان کے بچوں کے لیے تعلیم سکول اور ان کے لیے علاج کے لیے وہ ہم منصوبے بنائیں جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بنائے جاتے ہیں جہاں پر مزدور کے بیٹے بھی انجینئرز بنتے ہیں مزدور کی بیٹی بھی ایک ڈاکٹر بنتی ہے اور مزدور کا ایک بچہ بھی سیاست میں ملک کے لیے ترقی کرتا ہے یہ کہیں دنیا میں نہیں لکھا کہیں نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ مزدور کا بیٹا ہمیشہ مزدور رہے گا اور امیر کا بیٹا ہمیشہ امیر رہے گا یہ نہ اسلام ہے نہ پاکستان بننے کا یہ مقصد تھا یہاں پر ہر ایک کو یہاں پر ہر ایک کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی میند دیانت کے بل بوتے پر معاشرے میں اپنا جائز مقام حاصل کرے یہی وجہ تھی کہ حضرت قائد عظم نے عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اس لیے نہیں کہ ایسا پاکستان جہاں پر جبر ہو جہاں پر لوٹ کسوٹ ہو جہاں پر غریب غریب تر ہو جائے امیر امیر تر ہو جائے یہ پاکستان بنانے کا مقصد نہیں تھا پاکستان بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا ملک مارز وجود میں آئے جہاں پر جہاں پاکستان